بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں صحیح کام تو اس کے تین ادوار آتے ہیں پہلا دور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مخالفت کی جاتی ہے آپ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے کیا ہوا مخالفت بڑے قریبی لوگ جو آپ کے بارے میں آپ کو صادق اور امین کہتے تھے مخالفت پر اتر آئے حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا جو ہے ابو لہب وہ تو اس شدت کے ساتھ اور اس کی جو بیوی تھی امین جمیل بہت ہی آپ کی راستے میں کانٹے بھی شاتی قرآن کریم کی پوری سورہ جو ہے اس کی مذہمت میں نازل ہوئی سورہ لہب تو پہلا دور جو ہوتا ہے اس میں مخالفت کی جاتی ہے جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ مخالفت سے یہ شخص نہیں رک رہا تو دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں خریدہ جاتا ہے بولی لگتی ہے آپ کی بولی لگے گی دوسرا دور ہے یہ سمجھ جائیں اگر قیمت لگنا شروع ہو گئی تو اب دوسرا دور شروع ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی آپ کی جب دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے مشن میں اپنے کام میں مصروف ہیں اور کسی بھی مخالفت کی آپ پرواہ نہیں کر رہے جب ان کے سارے حربیں ناکام ہوئے تو انہوں نے دوسرا کام شروع کیا پھر خریدنے کی کوشش کی جناب ابو طالب کے پاس آئے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اگر وہ دعوت اسلام چھوڑ دے دین کی دعوت چھوڑ دے تو اگر وہ کہے تو ہم مکہ کا سردار انہیں بنا دیتے ہیں ہم سارے قبائل مل کے انہیں اپنا سردار منتخب کر لیتے ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کسی حسین خبرو خاتون سے نکاح کرنا تو جو مکہ کی سب سے خوبصورت عورت ہے ہم ان سے انہوں نے نکاح کر دیتے ہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاس بہت سارا مال آئے تو ہم سارا مال جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں ذر ذن اور زمین یہ تینی معاملات ہوتے ہیں نا جس میں لوگ بک جاتے ہیں ساری آفر کی گئی جب حضرت ابو طالب آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ بتیجے اس طرح کی بات کر رہے ہیں مکہ والے آپ کی کیا رائے اس وقت جو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا نا اللہ اکبر فرمایا چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر تو لا کے دکھا نگاہ بلند سخند النواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے آج بھی کسی کو رہبر اور رہنما بنائیں تو یہ تین خوبیاں اس شخص میں ہونی چاہیے اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا مرحلہ وہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ آپ کو ایکسپ کر لیتے ہیں پھر وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کیونکہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہ گئے استقامت ہی بڑی ہے کرامت سے جب بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہا ہلا نہیں جھکا نہیں بکا نہیں تو پھر اللہ کی خاص مدد اتر دیے تو یاد رکھئے جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو اس طرح کے عدوار بھی آئیں گے اور یہ سیرت رسول سے یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں مل رہی ہیں